بہادر علی نے کیلیفونیا ایو ایس اے سے سوال کیا ہے، میں مزارات پر بہت جاتا ہوں، حاضری دینے تو میرے کچھ وہاوی دوست ہیں۔ مجھے کہتے ہیں آپ مزارات پر مت جاؤ، قبر پرستی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پرستی سے منع فرمایا ہے۔ اس طرح کا پروپیگنڈا اہلِ حدیث، وہابی، دیوبندی، حضرات کرتے رہتے ہیں اور بہت سخت ہیں اس معاملے میں، لیکن یہ سراسر جہالت کی بات ہے۔ قبر پرستی یقیناً حضورﷺ نے ہر طرح کے شرک سے منع کیا ہے، بس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن مزارات پر جانا اور وہاں جا کر بیٹھ جانا، سورہ فاتحہ پڑھنا یا وہاں سے مدد حاصل کرنا، ان تمام کے احکامات تو خود حضورﷺ نے دیئے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آیا، اس کو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ کہ جب تم کسی معاملے میں حیران ہو جاؤ، کہ اب اس کا جواب کہاں سے ملے گا، جب تم کسی معاملے میں حیران ہو جاؤ، یعنی کوئی کلو نہ ملے، تو پھر اہلِ قبور سے رابطہ کرو۔ اب ضروری نہیں ہے کہ جو بھی مزارات پر جا رہا ہے وہ مزارات کو خدا سمجھ کے اُن کو پوجھنے اور قبروں کو سجدے کرنے جا رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ لیکن اِنہوں نے اُس سے مراد یہی لے لی ہے۔ اگر مزاروں پر قبروں پر جانے والا ہر شخص مشرق ہو گیا ہے تو خانہ کعبہ جانے والا ہر شخص مومن ہونا چاہیئے، نہیں؟ مزاروں پر جانے والا ہر آدمی اگر مشرق ہے تو خانہ کعبہ جانے والا ہر آدمی مومن ہونا چاہیئے لیکن ایسا ہے تو نہیں، نا جانے کس کی قبول ہوتی ہے، نماز کس کا قبول ہوتا ہے حج، کس کا قبول ہوتا ہے عمرہ۔ اگر مزار کسی اللہ کے دوست اللہ کے ولی کا ہے، تو وہاں پر اللہ کے ولی کی وجود کی کچھ چیزیں مقیم ہوتی ہیں۔ حدیثیں تو بہت لوگوں نے عمومی طور پر سنی ہوتی ہیں، جیسے کہ طالب علم اگر راہِ سلوک میں علم کرتے کرتے اگر اُس کو موت آجائے تو وہ شہید ہوتا ہے، یہ بھی حدیث ہے لیکن اُس کو سمجھنے سے قاسر ہے۔ اب حضورﷺ نے یہ بات فرمائی ہے، یقیناً وہ کیمیسٹری کے علم کے لئے تو نہیں فرمائی کے کوئی ایم بی بی ایس کرتے ہوئے اگر مر جائے تو وہ شہید ہے، یا کوئی دوسرا دنیاوی علم پڑھتے ہوئے مر جائے تو شہید ہے، وہ خاص علم کی طرف اشارہ ہے، اللہ کی معارفت کا علم جو آدمی اللہ کو پانے کے لئے روحانی علوم میں لگ گیا ہے، اپنی روحوں کو منور کر رہا ہے، وہ اگر اللہ تک پہنچنے سے پہلے اگر مر جائے تو اُس کو شہید کہیں گے۔ اور پھر شہید صرف کہلانے کی حد تک شہید ہوتا ہے یا اُس کا کوئی سبسٹنس بھی ہے، کیوں بھی؟ جیسے کوئی کسی کا شوہر ہے، شوہر ہونے سے پہلے اور شوہر ہونے کے بعد کچھ تبدیلیاں آئیں گی، ظاہرے آئیں گی، اُس کی بیوی ہوگی، اُس کی ساتھی بنے گی، اُس کی مدد کرے گی، ہر طرح کی جو تعلقات ہوں گے اُن کے قائم ہوں گے۔ اِسی طریقے سے جو شہید ہے، شہید کا جو مطلب ہے وہ ہے حاضر رہنا، شہید کا مطلب ہے حاضر رہنا، تو اب وہ بندہ جب شہید کہلاتا ہے اُس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اُس کے وجود کی کچھ چیزیں قبر میں حاضر ہیں، روح اوپر چلی گئی ہے۔ آسمانوں سے روح آتی ہے نا، وہ روح اوپر چلی گئی ہے، اُس کا لطیفہِ نفس اور اُس کے جو دیگر لطائف ہیں وہ سارے قبر میں ہوتے ہیں۔ اور وہ جو لطائف ہیں، یہ لطائف ہی ہیں جن کو باطنی علوم عطا ہوتا ہے، نبی پاکﷺ کی حدیث ہے کہ علماء من صدری کے علماء کا جو تعلق ہے وہ میرے سینے سے ہوگا، یعنی حضور کے سینے میں جو اللہ نے باطنی علم رکھا ہے، وہ فیض نبی پاکﷺ کا جس کے سینے کو مل جائے گا وہ عالم کہلائے گا۔ اور پھر اگر وہ چیزیں فرض کیا، بڑے توجہ سے سننے کی بات ہے یہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی پوری توجہ دے دیں یہاں۔ نبی کریمﷺ، امام الانبیاء ہمارے نبی ہیں، مذہبِ اسلام کے بانی ہیں، ستری سٹھ سال کی عمر میں واپس چلے گئے، اب نبوت کا فیض کہاں سے ہوگا صرف کتابوں سے؟ کیا خیال ہے، جبریلِ امی نے قرآنِ مجید حضور کے قلب پر نازل کیا، یہ زیادتی نہیں ہوگی کہ تری سٹھ سال کی عمر میں جب حضور کا وصال ہو گیا تو جو قرآن نازل ہوا تھا وہ واپس اوپر لے جاتے۔ زیادتی نہیں ہوتی، تو ایسی زیادتی ہوگی نہیں نا، اللہ کا قانون نہیں ہے، حضور نبی کریمﷺ کی جو روحِ مبارک ہے، تری سٹھ سال کی عمر میں وہ آسمانوں پر چلی گئی اور آپ کے جو لطائف ہیں وہ آپ کی قبرِ انور میں ہی موجود رہے، اور اُن لطائف میں ہی اللہ کی طرف سے قرآنِ مجید، قرآنِ مقنون کو نازل کیا گیا تھا۔ اِسی لیے آپﷺ نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اُس کی شفاعت مجھ پر لازم ہو گئے۔ جس نے میری قبر کی زیارت کی، اچھا اب یہ زیارت کرنا، اِس طرح زیارت کرنا کے شفاعت وہ واجب ہو جائے، اِس کا طریقہ ہے کہ جب آپ رسول اللہﷺ کی قبرِ مبارک پر جا رہے ہیں تو اتنا علم آپ کے پاس ہو کے نبی پاکﷺ کی اُن اشیاء سے، اُن ارواح سے مخاطب ہو سکیں، اُن سے رابطہ کر سکیں جو ارواح آپ کی قبرِ انور میں موجود ہیں۔ اب یہ جو وہابی اور دیوبندی چیختے رہتے ہیں کہ وہ مر گئے جس طرح وہ ذاکر نائق بھی کہتا ہے، سن نہیں سکتے۔ سن نہیں سکتے، مدد نہیں کر سکتے، وہ قبر میں چلے گئے ہیں، ہاں قبر میں چلے گئے ہیں، لیکن قبر میں اُن کا پورا کا پورا وجود نہیں گیا ہے۔ صرف روحِ مبارک آسمانوں پر چلی گئی ہے، حقیقتِ محمدی پر جا کر مقیم ہو گئی ہے۔ اور نبی پاکﷺ کے وہ لطائف جن میں نبوت کا فیض ہے وہ اِس دنیا میں آج بھی موجود، وہ نبی پاکﷺ کی قبرِ انور میں موجود۔ جب مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نبی پاکﷺ کے مزار پر گئے اور اُنہوں نے حضورﷺ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ قبرِ انور سے ہاتھ برامد ہوا۔ اور نبی پاکﷺ نے میرے سلام کا جواب ہاتھ ہلا کے دیا۔ انس بن مالک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں۔ جب یہ حج کے بعد مدینہ شریف پہنچے ہیں تو اُس کے بعد حضورﷺ کی قبرِ انور کے برابر میں بیٹھ کر ساری زندگی گزار دی۔ اور مسجد نبی سے باہر نہیں نکلے، لوگوں نے پوچھا کہ تھوڑی دور تو ہے کچھ فاصلے پر مکہ موجود ہے دوسرا حج کر لیں جا کے۔ تو آپ نے فرمایا کہ شریعت کے مطابق ایک حج فرض ہے، وہ میں نے کر لیا ہے۔ اب دوسرا حج کرنے کا رزق میں اِس لئے نہیں لے سکتا کہ حضورﷺ کے دربار سے نکلوں اور کہیں موت نہ آجائے۔ اور حضورﷺ کے دربار پر وہ بیٹھے رہتے اور روز رات کو حضورﷺ سے اُن کی ملاقات ہوتی۔ اب وہ جو ملاقات حضورﷺ کے دربار پر ہو رہی ہے وہ اُن ہی ارواح کا دیدار کیا جا رہا ہے جو آپ کی قبرِ مبارک میں موجود ہیں۔ اچھا اگر آپ کا انتقال ہو جاتا تو آپ کی روح اوپر چلی جاتی، میں آپ کی بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لئے۔ اگر آپ کا انتقال ہو جاتا تو آپ کی روح اوپر چلی جاتی اور اگر آپ کے لطائف منور ہوتے تو وہ لطائف اور آپ کا لطیفہِ نفس قبر میں رہتا۔ اور قیامت تک ذکر و فکر کرتا، نمازیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت کرتا، قبر میں رہ کے، اور اُس کا ثواب اور رجل کس کو ملتا؟ جس کے ہیں۔ سمجھ گئے؟ فرض کیا کہ آپ کوئی مرشد ہیں اور آپ نے اپنے لطائف کسی مرید کے سینے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اور اب وقت آگیا ہے آپ کی موت کا، صحیح ہے نا؟ تو پھر اُس مرید سے وہ لطائف واپس لئے جائیں گے، پھر واپس لئے جائیں گے کیونکہ اُس بزرگ کی موت ہو رہی ہے اور پھر اِن لطائف نے قبر میں بیٹھنا ہے، وہاں سے فیض ہوگا۔ اور اگر اُن لطائف کا فیض اُس مرید کے سینے سے ہو رہا ہے اگر، تو پھر موت کہاں واقع ہوئی ہے، تم نہیں مرے نا پھر، جب یہ قانونِ قدرت ہے، کیا ہے یہ؟ یہ قانونِ قدرت ہے کہ لطیفہِ نفس اور جو دیگر لطائف ہیں اُن کو قبر میں رہنا ہے۔ اگر وہ قبر میں نہیں رہیں گے، تو فلاں پتہ چلا کہ بھئی یہ حاجی اشفاق رحمت اللہ علیہ جو وقت کے بہت بڑے غوث الزما تھے اُن کا مزار ہیں۔ وہاں لوگ جائیں گے اور وہاں کچھ بھی نہ ہوا تو لوگ بدگمان ہو جائیں گے نا۔ کہ اتنی بڑی ہستی حاجی محمد اشفاق وفراولپنڈی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہیں اور اُن کے دروار پر کوئی فیض نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوں گے لطائف؟ کہ اُن کی موت ہی واقع نہیں ہوئی نا، مرے ہی نہیں نا۔ اگر مرو گے تو تمہاری قبر میں تمہارے لطائف ضرور ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب محراج شریف پر گئے، موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے برابر میں سے گزرے، تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے۔ فوراں اوپر پہنچے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہے۔ کیوں جی؟ اب اگر وہابیوں کو یہ علم ہوتا کہ جن کا سینہ منور ہو جاتا ہے، جن کے لطیفہ منور ہو جاتے ہیں، لطیفہ قلب، لطیفہ سری، خفی، انہ، نفس، جن کے یہ منور ہو جاتے ہیں صرف لطیفہ روح آسمانوں پر جاتا ہے۔ باقی لطیفہ نفس اور جو جو لطائف منور ہیں وہ قبر میں ہی رہتے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ اب چونکہ ان وہابیوں کے پاس علم نہیں تھا، لہٰذا سب کچھ انہوں نے جسم کو ہی سمجھا کہ جسم مر گیا ہے، جسم ہلا نہیں، جسم کیسے بولے گا، وہ بھائی جسم کے اندر سے لطائف اور روحیں نکل چکی ہیں، ان کے جسے بھی نکل گئے ہیں، وہ قبر میں ہی موجود ہوتے ہیں نا۔ روحانیت کے اندر تین طرح کے ولی ہوتے ہیں، ایک کامل حیات، ایک کامل ممات اور ایک کامل ذات، کامل ممات بولتے ہی اُس کو ہیں جس کا فیض اُس کے مزار سے ہو۔ مزار سے فیض کیسے ہوگا؟ مزار سے فیض اِس لئے ہوگا نا کہ مزار کے اندر اُس کے لطائف موجود ہیں۔ لیکن اگر کوئی خاص قسم کا فیض حاصل کرنا ہو، لطائف تو قبر میں ہیں پھر روح کو بلانے کے لئے دعوت کا عمل پڑا جاتا ہے۔ لطائف اُدھر ہی ہیں، کیوں جی؟ لطائف اُدھر ہی ہیں، قبر میں ہی ہیں، لیکن خاص فیض کے لئے۔ اور وہ دعوت کا عمل ایسا ہے کہ اُس کے لئے قبر پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے آپ نے حضور پاک کی روح سے ملاقات کرنی ہو تو وہ حضورﷺ کی روح کو بلانے کا بھی عمل ہے دعوت کا۔ دنیا میں کسی بھی مقام پر بیٹھ کے آپ قبر کا نقشہ بنائیں، گیارہ مرتبہ سورہ مزمل ادھر، گیارہ دفع ادھر، گیارہ دفع ادھر، گیارہ دفع ادھر اور ایک سلطان اور فقرہ کی نگرانی، حضورﷺ کی روح سے ملاقات کر لیں۔ اور جب کوئی گوھر شاہی کا منظورِ نظر ہو جائے اُس کو دعوت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہے کہ گوھر شاہی کے صدقِ یا رسول اللہ مجھے ملنا ہے آپ سے۔ تو حضورﷺ سامنے، سمجھ میں آگئی یہ بات؟ تو یہ جو وہابی اور دیوبندی کہتا ہے کہ قبروں پہ جاننا قبر پرستی ہے وہ اِس کی وجہ یہ ہے کہ اِس کو روحانی اور باطنی علم نہیں ہے۔ اگر اِس کو علم ہوتا کہ قبروں کے اندر صرف میت نہیں ہوتی، اندر کی روحیں جو منور ہو گئی ہیں وہ ولی اور مومن بن کے بیٹھی ہوئی ہیں نا۔ جس طرح تم حضورﷺ کی حیات میں مسجدِ نبی میں جا کے اُن کا لیکچر سنتے تھے، اُن سے ہمکلام ہوتے تھے، اِسی طرح حضورﷺ کے وسال کے بعد اُن کی قبر پہ جاتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی حضورﷺ کی کچھ چیزیں موجود ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضورﷺ حاضر اور ناظر نہیں ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں نا۔ لیکن سنیوں کے پاس اِس کا علم نہیں ہے، اِس لئے وہ ثابت نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم تم کو اِس کا ثبوت دے رہے ہیں کہ حضورﷺ کی صرف روح مبارک کی اُپر گئی ہے نا، باقی لطائف تو مسجدِ نبی کے اندر ہی موجود ہیں، تو حاضر ہوئے کی نہیں ہوئے؟ کیوں جی، حاضر ہیں کی نہیں؟ تو جس جس کا بھی حضورﷺ تو حضورﷺ ہیں، آپ تو پوری کائنات کے مالک ہیں، پوری کائنات کے شہنشاہ ہیں۔ ہم تو حضورﷺ کے غلام بننے کے بھی قابل نہیں ہیں، جو عام مومنین ہیں اور اُن کے لطائف منور ہیں، وہ لطائف بھی مرنے کے بعد اُس مومن کی قبر میں رہتے ہیں قیمت تک۔ قیامت کے بعد وہ لطائف اُن سے لے لئے جاتے ہیں، لیکن جن کو دیدارِ الٰہی ہو چکا ہوتا ہے، اُن لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ یہ لطائف جب اُن کو جنت میں بھیجے گا تو یہ لطائف اُن کے جسموں میں داخل کر کے جنت میں بھیجے گا۔ سمجھ گئے تو باقی باللہ بھی اُسی کو کہتے ہیں کہ جس کے لطائف مرنے کے بعد جب وہ جنت میں جائے گا تو ضائع نہیں ہوں گے، وہ لطائف اُس کے جنتی جسم میں ڈال کے بھیجا جائے گا۔ یہ بقا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگر خالی قبر ہے، کوئی لطیفہ جاری نہیں نہ وہ مومن تھا، نہ اُس کا نفس پاک ہوا۔ کیوں جی؟ صرف ہڈیاں ہیں وہاں پہ، اُس قبر کے پاس جانا اور جھکنا ہمارے لئے نزدیک بھی حرام ہے؟ ہمارے نزدیک بھی شرک ہے، بھئی اگر وہاں صرف ہڈیاں ہیں اور کچھ نہیں ہے تو شرکی ہے نا اُس کے آگے جھکنا۔ لیکن اگر تم وہاں جاؤ اور وہاں مسجدِ نبوی میں قبرِ انور جو حضورﷺ کے موجود ہے، اُس قبرِ انور میں وہ حضورﷺ کا لطیفہِ قلب موجود ہو جس پر جبریل نے قرآن محفوظ کیا ہوا تھا اور اُس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا تھا تو اُس کی زیارت کرنے سے تو شفاعت ضرور ہوگی نا، وہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسی قبروں پہ جانا جہاں کچھ بھی نہیں ہے صرف ہڈیاں ہیں، واقعی ممنوع ہے اور نہیں جانا چاہیئے، کیوں نہیں جانا چاہیئے؟ کہ اگر وہاں نور نہیں ہے، کوئی لطیفہ جاری نہیں ہے، کوئی ذکر اللہ نہیں، کوئی تلاوت نہیں ہوتی اُس قبر میں تو اُس قبر کو شیطان اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے، تم ادھر جاؤ گئے تو شیطانی پکڑ میں آ جاؤ گئے، اِس لئے منع کیا تھا، اے بلا وجہ منع نہیں کیا، اِس لئے منع کیا۔ پناہ فی شیخ ایسے ہی تھوڑی بن جاتا ہے۔ فناہ فی شیخ ایسے نہیں بن جاتا، فناہ فی شیخ اور شیخ میں کیا فرق ہے، صورت کا فرق ہے۔ بھئی شیخ کی ہی چیزیں تو اُس کے اندر ہیں، وہ خود تھوڑی ہے، میں جب ہی تک تھا کہ تیری جلوہ پیرائی نہ تھی۔ جو نمودِ حق سے مٹ جاتا ہے وہ باطل ہوں میں، فناہ فی شیخ کے اندر اپنی کوئی چیز نہیں رہتی، سب شیخ کی چیزیں ہوتی ہیں۔ موسیقا 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 موسیقا